پردیش کے جلا سولن کے کمارٹی میں بنے نو نلوچ سٹیڈیم میں ورش دوہجار اٹھارہ میں آئیوجت ہونے والے راستے کیک باکسنگ پرتیوگیتہ کا آئیوجن کیا جائے گا یہ جانکاری کیک باکسنگ سنگ کے پردیش ادھیکشوہ نورت جون ہیڈ سندیف شرمہ نے پترکار وارتہ کے دوران دی انہوں نے بتایا کہ ہیمارچل پردیش کے لیے یہ گرب کی بات ہے کہ اگلے سال ہی راستے کیک باکسنگ پرتیوگیتہ پہلی بار پردیش میں ہوگی اس کے لیے راستے سنگ نے سٹیڈیم کے چین کی پرکریا پوری کر لی ہے شرمہ نے بتایا کہ کیک باکسنگ فریڈیشن آف انڈیا و ہیمارچل پردیش کیک باکسنگ سنگ دوارہ راجسری کیک باکسنگ پرتیوگیتہ ڈاکٹر وائی ایس پرمار ویشیوی دیالے نوڑی میں ستائیس اکٹوبر سے انہتیس اکٹوبر تک آئیوجیت کی جائے گی اس میں پردیش بھر سے لگ بھگ پانسو کھلاری بھاگ لیں گے مجھے پردیش کے لیے ایک بہت ہی گرب کی بات ہے کہ اگلے سال کا جو کیک باکسنگ کا نیشنل ہے وہ ہیمارچل کے کمہارٹی میں ابھی نو نیرویت سٹیڈیم میں اپروب ہوا ہے اور اگلی بار کا جو نیشنل ہے کیک باکسنگ کا وہ ہیمارچل میں ہوگا اور ابھی آنے والے اکٹوبر مہینے میں چاہتا ہوں کہ آگامی آنے والے سٹیڈ چیمپینشپ میں بھی بچے زیادہ سے زیادہ برچر کے حصہ لے اور ہی ساتھ ہی ساتھ میں آپ لوگوں کے مہادیم سے سبھی یہ بتانا چاہوں گا کہ کیک باکسنگ ابھی یونیورسٹی گیمز اور سکولی گیمز میں بھی آ چکی ہے ہماری جو ہیمارچل پردیش کیک باکسنگ ایسوسیشن ہے وہ کیک باکسنگ فیڈریشن آف انڈیا سے ایسوسییٹیڈ ہے انڈیا فیڈریشن سے ایسوسییٹیڈ ہے اور ہیمارچل میں بھی ریجسٹرڈ ہے تو آج اس میڈیا کے مادم سے میں سبھی اویواغوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی بچے کیک باکسنگ سے جڑے ہیں وہ اپنے بچوں کو ایک ریجسٹرڈ اورگینیزیشن سے کھلائیں